اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں سیہا بھائی کو لے کر عجمی شریف سے آ رہی ہے ایک بہت ہی زدہ بری خبر جس کو جاننے کے بعد مسلمان بھی یقیناً بہت ہی زدہ صدمے میں آ جائیں گے دوستوں بات ہی کچھ ایسی ہے دوستوں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیہا بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدل حج کے لیے نکل چکے ہیں اور ایسے میں دوستوں آج کی اگر لوکیشن کی حوالے سے بات کریں تو وہ راجستان اجمیر میں ہیں اور آپ کو بتا دوں ابھی حال میں ہی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ سیہا بھائی کے اکاؤنٹ یعنی یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی دوستوں آپ کو بتا دوں اسی ویڈیو کا ایک کلپ جو ہے یعنی ایک پارٹ جو ہے وہ شوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور وائرل ہونے کی وجہ بھی یقین بڑی حیران کونے ہیں دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ علیاء اکرام کی بارگاہ میں جانے کے بعد اگر ان کے وسیلے سے دعائی مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالی دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے اور خواجہ گرنویس سرکار کی تو بڑے شانے ہیں آپ کو یقینا ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے چاہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے اور خواجہ تیرے کرم سے زمانے میں بات ہے بندے کو ناز ہے کہ تُو بندہ نواز ہے میرے پیارے دوستوں اسی لئے ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے دعائیں مانگتا ہے خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ چاہے وہ کس بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو ہر کوئی منت لے کے جاتا ہے اور ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے دوستوں آپ کو بتا دوں صحاب بھائی کا آج کا سفر جو تھا وہ اجمیر درگاہ کا تھا ایسے میں وہ اجمیر درگاہ پہنچے لیکن دوستوں وہاں پہنچنے کے بعد ایک بڑا ہی عجیب و گریب واقعہ پیش آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت صحاب بھائی جو ہیں وہ خواجہ کے نواز سرکار کے در یعنی مزار پاک کے پاس پہنچے تو وہاں آپ دعائیں مانگنے لگے ایسے میں دوستوں وہی کے ایک خادم ہے وہ فوراں ہی صحاب بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے صحاب بھائی کے سر کے اوپر دعا کرنے کی نیت سے اپنا ہاتھ رکھا لیکن صحاب بھائی نے فوراں ہی وہ جو خادم ہے ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا اور یہ چیز جو تھی وہ شاید ان خادم کو پسند نہیں آئی اور پھر دوستوں سب نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور لوگوں کی الگ الگ رائے بھی آ رہی ہے آپ کو بتا دوں وہ جو خادم ہیں انہوں نے کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو کہ لوگوں کو بلکل پسند نہیں آ رہا دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ خواجہ کے نواز سرکار کا در جو ہے وہ بہت بڑا در ہے ہر کام کرنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ خواجہ کے نواز سرکار کے در پر سب سے پہلے حاضری دینے جاتے ہیں اور صحاب بھائی بھی سب سے پہلے خواجہ کے نواز سرکار کے در پر ہی حاضری دینے کیلئے گئے تاکہ ان کا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے دوستو خواجہ کے نواز سرکار جو ہیں وہ یقیناً ہر کسی کا بھلا کرتے ہیں اللہ نے ان کو یقیناً نوازنے والا بنایا ہے ایسے میں دوستوں وہ جو خادم تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صرف ہم دعا کرواتے ہیں اور اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کو بلکل پسند نہیں آئے دوستوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پڑ جاتا ہے وہاں اگر کوئی اس طرح کی الفاظوں کا استعمال کرے کہ یہاں صرف ہم دعا کروائیں گے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی لیکن اصل میں ایسا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں خواجہ گنواز سرکار کے در پر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تمام لوگوں کی رائے آ رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں کہہ رہی ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان خادم کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صیحہ بھائی کے سر کے اوپر خادم نے صرف اپنا ہاتھ ہی تو رکھا تا محبت کی نگاہ سے دعا کرنے کے لیے ایسے میں صیحہ بھائی کو ان کا ہاتھ نہیں ہٹانا چاہیے تھا لیکن دوستوں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خادم نے جس طرح سے بات کی وہ بہت غلط طریقے سے بات کی اس طرح سے ان کو بات نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی خادم نے خلے طور پر یہ بات کہہ دی کہ یہاں سے چلے جاؤ دوستوں یہ خواجہ کا در ہے اور بغیر بلائے تو یقیناً کوئی خواجہ کے در پر جا ہی نہیں سکتا جاتے وہیں ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں دوستوں سے ہاں بھائی کو بھی کسی اور نے نہیں خواجہ گرنواز سرکار نے بلائے تھا ایسے میں دوستوں کسی مہمان کے ساتھ کوئی اس طرح سے پیش آئے تو یقیناً یہ بہت غلط بات ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا دوستوں یہ وہ در ہے جہاں ہر مذہب کے ماننے والے جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے طریقے سے وہاں جا کر حاضری پیش کرتے ہیں لیکن دوستوں اگر اسی در سے کسی خواجہ کے غلام کو نکال دیا جائے اور یہ کہہ کر کہ یہاں سے نکل جاؤ یقیناً یہ طریقہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحاب بھائی نے وہاں پر کسی بھی طریقے سے غلط الفاظوں کا استعمال نہیں کیا وہ وہاں پر امن و امان کے ساتھ محبت کے ساتھ دعا کرنا چاہتے تھے اور وہ کر بھی رہے تھے ایسے میں دوستوں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بھی کہ جس وقت صحاب بھائی اجمے درگاہ پہنچے تو وہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستوں یہ عزت نوازنے والے عزت صرف اللہ ہی ہے ایسے میں دوستوں کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو بے عزت کر دے صحاب بھائی کو اللہ عزت سے نواز رہا ہے اور کسی کی عزت گھٹانے سے کسی کی عزت گھٹ نہیں جاتی کیونکہ وطو عز و منتشاہ وطو ظل و منتشاہ وہی عزت ہیں جو عزت اور ظلت دیتی ہے ایسے میں دوستوں صحاب بھائی کو چاہے کوئی کتنا بھی نیچہ دکھانے کی کوشش کرے چاہے کتنا بھی ظلیل کرے لیکن دوستوں اللہ تعالی جس کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ایسے میں دوستوں آپ کی نظر میں صحاب بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا یا پھر غلط ہوا جو بھی آپ کی رائے ہو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلنگ کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دوست تو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں اور علی جس کو چاہی ہے ولی اس کو کر دیں علی جس کو چاہی ہے ولی اس کو کر دیں علی جس کو چاہی ہے ولی اس کو کر دیں علی جس کو چاہی ہے ولی اس کو کر دیں علی کے نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں علی جسول لی جس자를 بعمل حل جب سے مکمyy علی جس پر روزاروں کی دیگھیں علی جس کی دیگھیں